قاری محمد طیب قاسمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیئے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست بھی سکیں موسیقی 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 کو اتنا بلند اتنا بلند اتنا بلند سفر کرایا کہ جہاں آج تک نہ کو فرشتہ جا سکا نہ فرشتوں کا سردار جا سکا نہ جہاں آج تک بلند کو رسول جا سکا اللہ نے اپنے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ بلایا جو سب سے بلند ہو باتا ہے تو اس لیے اس سفر کو سفر میرا جایا ایک بات کہتا چلوں آپ اور میں سفر کرتے ہیں تو اس سفر ہوتا ہے آپ اور میں کہیں آئیں جائیں تو اس سفر کہہ دیں نبی سفر کرے تو یا وہ عجرت کہلاتا ہے یا وہ نیراز کہلاتا ہے آپ کے میرے اور نبی کے سفروں میں بھی فرم ہوتا ہے آپ اور میں کہیں سفر کرتے ہیں تو تنہا ہوتے ہیں یا تو یہ دوست رات ہوتے ہیں یا بھی بچے ساتھ ہوتے ہیں نبی کہیں سفر کرتا ہے تو سنکر حیلال فرشتے ساتھ ہوتے ہیں آپ اور میں اپنے مو سے کو بات بھی لائے تو وہ بات ہوتی ہے نبی اگر ایسے نظروں کو جھکا کے اپنے مو سے بات نکالے تو وہ بات حدیث بن دی ہے نبی اگر نظروں کو اٹھا کر بات کرے تو وہ وہی اور قرآن بن دا ہے آپ اور میں کسی پر نظر ڈال لے تو پتہ نہیں کسی کو فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا نبی کسی پر نظر ڈال لے تو اللہ پاک اس کو جنت بھی ساتھ آئینا دے سکتا ہے آپ اور میں جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں اللہ چاہے تو جنت دے دے اللہ چاہے تو بخش دے لیکن نبی جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اللہ پورے قرآن کو جنت بجھا دے وہ گھر ہی جنت بجھا دے وہ شہر ہی جنت بجھا دے وہ بازار بھی جنت کے بازار بجھا دے ہم میں اور نبی میں بڑا اپنے اپنے پتہ نہیں پارڑ ہے جو لوگ کہتے ہیں ہمارے علماء کے بارے میں کیوں وہ کہتے ہیں کہ نبی اور ہم برابر ہوں کس نے کہا اللہ پاک نبی کی جوتی کے نیچے جو مٹی لگ جاتی ہے اس مٹی کی تہہ 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 کروڑا حصہ بھی اللہ ہمیں نصیب کر دے تو جن اس میں لیں ہم کہا اللہ ہمیں صرف نبی کا شہر ہی دکھا دے تو وہ بھی اللہ کی نعمت اور اللہ کا احسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئیے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ میں ایک ایسی جگہ پہنچا کی جہاں میرے ساتھی جبرین نے جاتا جواب دے دیا کہ آگے میں جاؤں گے تو میرے پر جل جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چلنے لگا تو میرے رب کی میرے کانوں میں آواز آئی میرا محبوب آ جائیے میں آپ کی انتظار میں آگ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جو قدم بڑھایا تو مجھے کلموں کے چلنے کی جیسے کہیں پریس لگی جی ہوتی ہے مشینے چلنے کی آواز آتی ہے پابر لوگیں چل رہی ہیں ہوتی ہیں تو آواز آتی ہے میرے کانوں میں آواز آتی ہے تو میں نے ویسے ہی پوچھا کہ کیا آگے ہیں کس چیز کی آواز ہے یہاں آواز ہے آسمانوں پر تو اللہ پاک کی طرف سے آواز دے کر کہا گیا کہ یہ تددیر کا کر ہے یہاں بردوں کی تددیریں نہیں کی جاتی ہیں کلم چل رہے ہیں یہاں کو کلموں کے چلنے کی آواز آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے ہوا یہاں آگے ہوا میں نے قدرس قریمہ آپ سے کہا تھا کہ میراج کے دو سفر ہیں ایک سفر کو سید کہا جاتا ہے جو سید کو میراج کہا جاتا ہے بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس کا جو سفر ہے یہ سید ہے اور بیت المقدس سے جو عشب واللہ کا سفر ہے وہ میراج ہے مجھے مجھے سوڑا سوڑا جس طرح تیر اور تیر کا من میں فاصلہ نہیں ہوتا پھر میں اور رب کے درمیان میں فاصلہ کوئی نہیں ہوتا اگلی آیت پوری مہناج کو سمجھا جاتا ہے اللہ فرما نے میں کہہ رہا سمجھے رہا جب بھی سونڈ رہا سی اگلی آیت پوری مہناج کو سمجھا جاتا ہے آج کا دنیا میں کہی بات چاہوں کی بولا کہتے ہوتی ہے جب تنہاں بیٹھتے ہیں تو کہا جاتا ہے ونٹو باندھولا باندھولا یا اللہ کی اللہ کی معروف کی ونٹو مولا جائے یا وہ تھا یا اللہ اور دنیا میں کوئی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تقییہ و جانا کے لئے اللہ کی حضورت ہے اللہ نے وہ مقام ہدا کیا لئے کسی کو ہوتا ہے اگلی بات پوری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بھٹو بھٹو کیا کیا یہ اکتدا ہوگا ہے ہم جہاں ضرور پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں نہ ضرور ضرور سے بھٹو ہم نبی پڑھ سلام نہیں پڑھتے ہیں ہم نبی پڑھ سلام نہیں پڑھتے ہیں ہم سلام گاتے نہیں پڑھتے ہیں آج ہم سلام بھی پڑھیں بہوئی انسان روزانہ بھی پڑھتے ہیں لیکن میراج کی آپ کا سلام پڑھیں کچھ لوگ ہندوستان کا سلام پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ الان کا سلام پڑھتے ہیں یہاں کا بناو میڈل انڈیا اور میڈل ایران ہم جو سلام پڑھیں گے ہم نظمین والا بھروت پڑھتے ہیں نظمین والا سلام پڑھیں عزقیت تحییات للہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے خوب تحوک کی ابتدار کریں آپ نماز میں پڑھیں اس لیے کہا گیا کہ نماز مومن کی میراج نماز مومن کی میراج ہے آپ بھی جب نماز میں بیٹھتے ہو تو تھوڑی دیر اللہ آپ کو بھی میراج سلام پڑھتا ہے سمجھو دیں گے تو بات سمجھائے وہ تو گئے نا اللہ وہاں لے گیا کہونا اللہ وہاں لے گیا اللہ وہاں لے گیا آپ تو سجدے میں جاتے ہو تو اللہ کے سامنے ہوتے ہیں ان کو دیدار وہاں کرائے اللہ کہتے ہیں تو یہاں دیدار کرتے ہیں یہ تمہارا میراج ہے نماز مومن کی میراج ہے میراج پر تکلیریں ہوتی ہیں تکلیریں سنتے ہیں احمد ہوتے ہیں مجھویں ہوتے ہیں جلسے ہوتے ہیں لیکن نماز مومن کی میراج ہے اس پر کسی کو بہر نہیں فرمایے جب آنکی نماز میں کھڑا ہوتا ہے سجدے والی جگہ پر نظر دانو سجدے والی جگہ پر دوحاں اللہ ہے دیکھنے کی ضرورت اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بعض مذرگانی دن تقریب بنانے کے لئے گویا کہ یوں بولتے ہیں سمجھانے کے لئے کہ اللہ نے کہا میرا سونا میرا مذرگ میرے کل آئین کی لیں گے بعض لوگ اس طرح سمجھانے کو بات کرتے ہیں ورنہ بات ایسی ہے نہیں حضور خود بولے یہ تحییہ ہے آپ نے ہمارا تحییہ ہے السلام علیکم ایک دوسرے کو دیکھو تو کیا کرو جواب دو والیکم السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ ہمارا تحییہ ہے جو آپ جنت میں جاؤ گے نا کہو گے انشاءاللہ تو قرآن کہتا ہے کہ وہاں پہلے اللہ کے فرشتے تم سلام کریں گے وہ ان کا تحییہ ہوگا یہ تحییہ ہاں کے ساتھ ہوگا تحییہ تحییہ یہ کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی ارادہ ہوگا تحییہ سلام کریں گے اور بعد ہمارا فرمائے جنتی ایسے بھی موجہ کنکو اللہ سلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب رحیم تمہیں سلام دوسری جگہ ہے سلام علیکم بما سبکم فنعمہ اقبت دار فرشتے قریب سے گزریں گے تو کہیں گے جنتی و تمہیں ہمارا سلام کئیوں کو فرشتے سلام کریں گے آپ نے دیکھو کہ کبھی کبھی کسی ملک کا وزیر آزم آتا ہے ہمارے ملک میں تو کبھی کچھ چوٹا سیٹ لی اس کا اس کے اقبال کرنے ارپورٹ دیا کبھی کو وزیر چلے جاتا ہے لیکن جب کوئی بڑھا ہوتا ہے تو ہمارے وزیر آزم خود اس کا اس کے اقبال کرنے جاتے ہیں اور گاڑی کی درہنگی بھی خود خرج ہے یہ ایک ایزاد ہوتا ہے کچھ جنتی ایسے ہوں گے دن کو اللہ علیہ وسلم میرا موضوع نہیں کہ انہوں نے اللہ علیہ وسلم پر چھڑ جاتا ہے آپ حضرات کے سامنے کہ جنت میں کیا ہوگا تو بات میری نمی چلی جائے انشاءاللہ دعا کریں اللہ کا بھی موقع دے تو آپ کو جنتی شہد کر آگے انشاءاللہ اتہییات اللہ والسلوات مطفیبات آپ کی خورتوں نے مانا آپ اس کا مانا سمجھ لوگے کیا دروائے خدا منبی میں پاک نبی پہنچے تو یہ دملے بولے آپ نے خود کہا سجدے میں سر کو چھکا کے انجلہ کہتا ہے کہ اللہ پوچھے ہونا میرا سونا میرے کاران ہے میرے واسطے کی نہیں تو آپ نے کہا ہوگا اتہییات اللہ والسلوات والتیبات تہییہ کیا ہے میری بدنی عبادت تیرے لیے کے مانا اس کا اللہ نے ساری بدنی عبادتیں جمع کر کے آج تیرے پاس لائیا ہوں اور ابھی بھی تیرے سامنے سہتہ رہے جو سبحان اللہ واس صلواتو اللہ میں نے آج تک آج بھی آج کے بعد بھی جتنی تاریتیں کی کروں گا صرف تیری کروں گا کسی اور کی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کون کہہ رہے ہیں زور سے ساتھ کہ آپ کو کون بات میری سمجھ جائے کس نے کہا یہ یہ وہاں بات ہو رہی ہے یہاں بھی نہیں اندہیات اللہ واس صلواتو واس طیباتو اللہ میرے سر کی عبادت میرے ماتھے کی میرے ناک کی میرے ہاتھوں کی میرے پیروں کی میرے دل کی میری جبان کی ساری عبادتیں تیرے لیے سبحان اللہ واس صلواتو آج جب میں نے تیری دریب کی تیرے سوا کسی کی نہیں کی اندہی تیری کروں گا تیرے سوا کسی کی نہیں سبحان اللہ واس طیباتو مال تیرے نام پہ خرچ کیا اندہی بھرو اندہی بھرو جتنی دے گئے دیں تیرے نام کی جتنے مکرے دیئے تیرے نام کے جتنے چھترے دیئے تیرے نام کے جتنی خیلاتیں کی تیرے نام کی اندہی آپ اور میں نماز بھی پڑھتے ہیں باتہ یہ بات ہوں بھٹتے ہیں لیکن باترے کسی اور کے نام کے چھترے کسی اور کے نام کے کلے کسی اور کے نام کے حلوے کسی اور کے نام کے دور کسی اور کے نام کے تاریفیں کسی اور کی سجدیں کسی اور کی ربو کسی اور کی اینج بھی کھلو میں اللہ نے سامنے بھی تے کسی اور تے اگر بھی اینج کھلو جانے اتریان تو بھی ساڑا غلط ہے والسلوات بھی غلط ہے نراتے نہیں ہو دوسری بکرے کے دن آلے دلتے کہ میں آیا کھان لگنا تو سوا کسی اور دینا دلوگے حرام ہو جائے گا قرآن کہے گا اوہ اللہ بھمانے والوں تمہارے اوپر مدار حرام ہے والاحمد خنجیر خنجیر دا پوست نہیں ہو دی ہر شہر حرام ہے وما اوہ اللہ بھی لے خیر اللہ اللہ دے نا کو سوا کسی اور دے نا دے کوئی شاید ہوگے وہ بھی ہرام ہے کہ میں دینا حرام ہے کھانا بھی حرام ہے بندڑا بھی حرام ہے دینا بھی حرام ہے دعوت بھی حرام ہے یہ اوہ تھے گا ہو رہے ہیں فرمایا التحیات للہ والسلوات والطیبات جنہوں حضور نے اسلام کیا اوہ جواب ہے السلام علیکہ ایون نبیو کون پڑھ رہا ہے اسلام ہے کون پڑھ رہا ہے اندہ کون پڑھ رہا ہے التحیاتو کہنے پڑھ رہا ہے اس وقت ہے کہ اللہ کی سہتی بندگی کرنوالا نہیں اللہ نہ کھانوالا کھلانوالا پہ ہے کھانوالا نہیں تہرے جارے نے اوہ عبادت کرنوالے نے تریپا کرنوالے نے کھانوالے نے کون پڑھ رہا ہے السلام علیکہ پڑھو سلام پڑھو کھلو یہ لگو لے دوسری سلام نہیں پڑھتے اسی سلام ساری نماز نہیں ہوتی بیشتر اچھا ایک اور گاتھ پڑھو نراز نہیں ہو سوہانک اللہ یہ اللہ کی تاریخ ہے بیٹھے کھانتے ہو کھڑے ہو جوڑ جوڑ سلام الحمدلہ رب العالمین اللہ کی تاریخ کھڑے ہو کر کھلتے ہو یا بیٹھ کے بھلو 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 اللہ کی تاریخ ربنا لکرنم اللہ کی تاریخ سبحان ربی العالی سجدے میں تو پڑھتے ہو جس میں لے سلام پردہ ٹیم آیا اللہ نے کیا ہو میرا بلاب لے کی تاریخ کھڑو کے کریم میرے لبیت سلام پڑھنے میں تکڑی سکتے ہو یہ عدد ہے کہ ہوں نے سباہ رہی ہے یا ایوہ اللہ دین آمن ہو سورہ حجرہ دیکھ چھپیس ماں سپارہ لا ترپاہو اسوادکم خوخہ سوچ نبی میرے نبی دیا کے اچھا نہیں مولنا موسیقی موسیقی کہ ترہی چیزہ اللہ فرما رہے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پاک میں چھوٹی سی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آقینہ تلکو سر سب تو چھوٹی سورت ہے لیکن مانے لے لیانا سب تو بٹی ہے سوٹی انہا بے شک ہم نے ترجمہ ہوئے لے انہا بے شک ہم نے آقینہ دیا ہم نے کا تجھے ہلکو سر کاؤسر دو دفع ہے جمال اسیہ انہا بے شک ہم نے آقینہ دیا ہم نے کا تجھے کاؤسر 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 لما نبی اللہ کہتے ہیں میرا نبی وَهِنَا السَّلَامُ عَلَيْكَمْ مَنْ عُلَا رکھے اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَدُ اللَّهِ وَبَرَطَاتُهُ یہاں ہے انہا آفینہ کل کاؤسر ہم نے آق کو کاؤسر دیا علماء نے کاؤسر کا ایک مانا تو یہ کیا کہ اس سے مراد خوز کاؤسر ہے اللہ قیامت والے نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاؤسر ایک کمہ عطا کریں گے جس کا نام کاؤسر ہے میرے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کھڑا ہوں گا کاؤسر کے کمہ پر میرے ایک طرف ابو وَقَر شدیق ہوگا میرے ایک طرف عمر پا روک ہوگا میرے ہاتھ میں بھی پیالا ہوگا میرے ان لویاںوں کے ہاتھوں میں بھی پیالے ہوں گے ہم بھر بھر کے لوگوں کو پلائیں گے جو آتا جائے گا باز قسمت والے ہوں گے ان کو میں پلاؤں گا بازوں ہوں گے جن کو میرا ابو وَقَر پلائے گا اور تیسری جگہ اور قرآن میں آتی ہے وَيُقَابُ عَلَيْهِ بِعَالِيَةٍ مِن فِقَّةٍ وَاَقْوَابِ الْقَانَتْ خَوَارِرَا جنت میں تین کیوں ہوں گے تین جماعتیں ہوں گی اللہ کہتے ہیں ایک جماعت وہوں گی خیرمان چھوٹے چھوٹے جنت میں نور کے در کے بچے اللہ پیدا کرے گا جن کے ہاتھوں میں چاندی کے کٹھوڑے ہوں گے اللہ ان کو دے گا اے جنت والی پاکی ہے جاؤ اے لہن میں پانی پلا گیا ہو وہ بچے پانی پلائیں گے ایک جماعت دوسری جماعت اللہ قرآن میں کہتے ہیں ایسی ہوگی میں اپنے فرشتوں سے کہوں گا جاؤ ان کو پانی پلاو ایک تیسری جماعت ہوگی فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ اُن کو اُن کا رَبْ اَخْنِ حَا سُسِتْتَ اللہ اللہ آپ کے میرے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے کبھی آپ بچوں سے کہتے ہیں جو چھوٹا مہمان ہے بچوں پانی پلا دو کچھ ایسے مہمان آتے ہیں ان کو میری گھروازی میرے بڑے بچے پلاتے ہیں اور کچھ ایسے مہمان آتے ہیں بچے نہیں گھر والی نہیں بڑے بیٹے نہیں میں خود جب اُٹھاتا ہوں حراس میں پانی ڈالتا ہوں وہ کہتے بھی لیں رکھ دے ہم خود پی لیں گے میں کہتا ہوں نہیں نہیں عزت کسی میں رہیں کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے تُنے جاؤں اللہ کہتے ہیں جنت میں بھی بات ایسے ہوں گے ان کو میں اپنے ہاتھوں سے پلاتا ہوں دعا کر سکینہ تلنہ جو سانواتا اسے ایک پارٹی کی کھڑاتا جائے میں پانی ہوں 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 ہتھ بڑتا ہوں جنت چھتے ہیں پارٹی ہیں جانس کنی ہیں جوڑنا خیلانے سے بارے جائیں میں پانی ہوں میں پانی ہوں پانی ہوں میں پانی ہوں انسار صحابہ نے جڑے مدینے آگے سامنہ مہاجر وہ صحابہ نے جڑے مکہ جو مدینے کئی سامنہ جو اس کی کھڑنا جوڑنا جوڑنا ایک مانا یہ ہے کہ ہم آپ کو ہو جائے کوسر دیکھیں دوسرا مانا جڑا ایتھے پیٹ آگا ہے صرف کوسر نہیں اللہ فرما دے میرا نبی جیڑی بھی خیر ہے جیڑی بھی بھلائی ہے جیڑی بھی رحمت ہے جیڑی بھی نیکی ہے ہر خیر دا میں مرکز دے نو بنامتا انجھے نو بھی کوئی خیر چاہیے ہی ہوئے گی تیرے دروازے تو ملے گی اور کدھوں میں جوڑنا روکی بھلائی ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کس نے کیا جوڑنا بولو اسلام علم پاہ رہا ہے وہ نے تو کیسا جواب آیا ہے اللہ جی میں اپنا تحییہ بھی پیش کر دیتا توڑا بھی میں سلام لے لیا اللہ ایک میری درخواست ہے بے شک میں ایتھے آیا تیرے کوئل تے میں ایتھے بھی اپنی امت نو قدر پڑی آمین اللہ بھی ایسے سلام لیچ میری امت نو بھی لے لوں سلام علیکہ سلام علیکہ پڑو قدر دمانہ توجہ ہے ادھر ہی پاکے رہے اسلام علیکہ اللہ تو نے مجھے سلام دیا میرے سر پہ سلام تھی کیٹا گر ڈال لی میں نے قبول کر دی میں نے لے دیا اب اگری درخواست اسلام علیکہ والا عباد اللہ بسالحین اے جمعے والے دن گیڑے میرا نادین والے میرا کرما پڑھن والے مکی مسجد رہے تھی جمہ پڑھنا آنگے کسی بھی مسجد رہے کرما پڑھنا آنگے اللہ پورنا تھی بھی سلام پہی سلام پہی پورنا تھی بھی سلام اچھا انگلا مسئلہ ہے حضور شاہی نے انگلہ مجھے کہ نہیں اگلہ مسئلہ یہاں رہے ہیں ڈالہ کیا ہو رہی ہے جب باتیں ہوتی ہیں کانوں سے سنی جاتی ہیں پھر دل میں تو ایک خاندہ شوق پہتا ہو تو سیدھے سنا زیادہ ڈالہ کر دے رہو میں ایک دن آئے گا کہہ گئے یاد منوں کے لئے اپنے شکل کے بھو تھا گلنم کی بوت ہو گئی اسے ورسلہ اسلام نے کہہ مسئلہ سنا دوں اگر کوئی غیر آدمی تمہارے گھر میں کون کرے مرد نہ ہو یا دروازے پہ کوئی غیر آدمی آ جائے گھر میں مرد نہ ہو عورت میں بات کرنی پڑ جائے تو عورت نرمی اور پیار سے بات نہ کریں کہ آن علیہ مرد دے رہے کتنا نہ آئے سخت آباز مرد واقع ہو کوئی کارکوئی نہیں ہے وہ آن والے مردوں غصہ نہیں کرنے اللہ کا حکم ہے کھڑک کے جواب دے خاتی وہ دے درویج بھی کتنا نہ آئے کھڑک کے جواب حضرت موسا علیہ السلام نے اتفاق کیا اللہ دلتے بور تو پہ یہ میں مدتا پہ ہو گئیاں منہ نیز دور تک کیا جاں دلتا کرنے آگے میں وہ ف Hand gestائ certa سلام 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 اللہ سان � reform میں د tutorials اور ت houses there جیسر کے جیسر کے لئے اوپر مشکہ کبیشت کے لئے جلس کے لئے اوپر ایوئیسر کے لئے ایسر کے لئے ایسر کے لئے کہ ایک پرائی ہو جائے دیگا ملوم ہوتا پرائی کوئی راہ اللہ نے برمائے موسیٰ تو نہیں دے سکتا پھر کہ اللہ نہیں جو میں بچہ نہیں ہوں نبی کی شان اتنے زدہ برس کے نہیں بول سندہ چھوکے برنوالا ہی نبی ہے اللہ نہیں ستر ہلا میرے اللہ کے نور کے پردے ایک پردہ کی نا موسیٰ بھی بے بہوش ہو گیا لیکن وہ موسیٰ نہیں وہ صرف قلیم تھے کیا تھے یہ اللہ کے محبوب تھے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جو سے اللہ کے یہ اللہ کے حبیق تھے وہ خلیل تھے وہ محبوب تھے میں وقت دیکھ رہا ہوں ہمیشہ تمہیں کوئی دیر ہو جاتی ہے میں چاہوں گا بات آگے نہ پڑھا ہوں صرف ایک لفت کہہ کے لئے بات کو خطر کرتا ہوں بزردان دین نے لکھا ہے کہ خلیل اور حدیب اور قلیم میں خرق کیا ہوتا سنو گے نراز کری رہے خلیل کہتے ہیں جس سے اللہ سب کچھ لے لے فرق سمجھنا خلیل وہ ہوتا ہے جس سے اللہ سب کچھ لے لے پھر بھی وہ خوش ہے سو ساپ تک کتر نہیں دیتا جدو دیتا اللہ نے کیا مرے راج قربان کر دی نانی کی بھی قربان کر دی جس سے اللہ سب کچھ لے لے اور وہ بولے اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کو سب کچھ اللہ دے لے وہاں ہے اللہ لے لے یہاں ہے اللہ اللہ پورا دریا پی جائیں تو بکار نہ آئے اللہ نے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا اللہ نے دیا اور راہِ خدا میں لگتا اور قلیل بھی سے کہتے ہیں خلیل سے بھی باتیں ہوتی ہیں محلوب سے بھی باتیں ہوتی ہیں محلوب سے بات وہاں ہوئی وہی زمین پر بھی لیکن اصل باتیں وہاں ہوئی خلیل سے بھی باتیں ہوئی لیکن اصل کہاں ہوئی جب وہ آگ میں ڈالے ان کو بہمدہ کر دیدار کریں خلیل کو آپ کے اندر اپنا دیدار کریں اللہ یا نارو دونی پردن و السلام اللہ یبرائی زندگی لئی تو باقی اہندہ جمعہ راہ اللہ وآلہ